بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ آج میں آپ کے ساتھ جو رسپی شیئر کرنے جارہی ہوں آج میں بنانے جارہی ہوں بیپ پسندے کیونکہ پسندے جو ہوتے ہیں وہ بیف کے بنتے ہیں آپ مٹن کے بھی بنا سکتے ہو یہ نہیں ہے کہ مٹن کے پسندے نہیں بنتے مٹن کے بھی بنتے لیکن جو مین رسپی ہے وہ بیف کے پسندوں کی بنتی ہے تو جس کے لیے میں نے یہ ہاف کے جی کے لیے کیونکہ مجھے یہ ہمیشہ میسی جاتا ہے ہماری فیملیاں چھوٹی ہیں آپ اتنی کوئنٹی میں کھانا بناتی ہیں تو میں نے کہا آج تھوڑی میں آپ کو کم کوئنٹی میں کھانا بنا کے دکھا دوں تو یہ ہاف کے جی سے اوپر ہیں تقریباً یہ سکس وفٹی گرام پسندے ہیں فائیو ہنڈڈ گرام نہیں ہیں یعنی کہ ہاف کے جی سے زیادہ ہیں تھوڑے سے تو اس کی رسپی میں آپ کو دے رہی ہے چلیں آپ بتائیں میں آپ کو کہ یہ پسندے ہم کس طرح سے تیار کریں یہ دیکھیں جی میں آپ کو ان پسندوں کی مٹائی دکھا دوں یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے پسندے تیار کروالے میں ہن جی یہ جو گوش آپ نے لینا ہے جب بھی آپ گوش لینے جائے تو یہ کسائی جو بھی ہیں جن سے آپ گوش لیتے ہیں اگر وہ تو پروفیشنل بندہ ہے تو اسے پتا ہوگا کہ وہ آپ کو کہاں کا پیس دے گا کیونکہ یہ پسندے جو بندے ہیں ران کے اندر مقدم مقدم ہوتا ہے گول بلکل پیس گول ایک پیس علیدہ ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک سفیدے کا پیس ہوتا ہے سفیدے کا پیس گلتہ نہیں ہے آپ نے سفیدے کا پیس نہیں لینا آپ نے اسے کہنا ہے کہ مجھے مقدم کا پیس دے وہ بلکل ایک گول سا پیس نکلے گا اور اس سے آپ اس کو کوئے یہ ران کا یہ والا پیس آپ کو پتا ہے یہ ران کا پیس ہوتا ہے اس کے اندر وہ گول بوٹی ہوتی ہے تو وہ آپ نے لینی ہے اور اس کو کہنا ہے اس کو تھاپی لگا دیں وہ آپ کو جب پارچے آپ کو کٹ کے دے گا کیونکہ گول پیس ہوں گے ایک جیسے وہ پارچے کٹے گا اس کے بعد آپ نے اسے کہنا ہے اس پہ تھاپی لگا دیں کیونکہ پھر میں آپ کو کہہ رہی پروفیشنل ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں تھاپی کس طرح سے لگانی ہے اگر آپ پیس لے کے آتے ہیں تو تقریبا تقریبا ایک سے ڈیڈ انچ کا آپ وہ اس کا گول گول اسی طرح سے پیس کٹ لیں آپ کے پاس گھر میں ہیمر ہے اگر آپ گھر پہ بنا رہے ہیں تو آپ اس کو ہیمر کے ذریعے اس کو پتلا کر سکتے ہیں اس طرح سے پوٹ کے پہلے پیسیز کریں پھر ہیمر کی وجہ سے بہت سے اس کو پتلا کریں تو آپ کے جو پسندیں گلنے میں آسانی رہے گی اور پسندیں کی شکل بھی آ جائے گی کیونکہ پسندیں کی شکل جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہیمر مل جاتا ہے آپ نے یہ والی جو چیز ہے یہ والی اس سے آپ نے اس کو باریک کرنا ہے اس طرح سے جب آپ کٹنگ کر لیں گے تو اس کی مدد سے آپ نے اس کو باریک کرنا ہے یہاں پہ جی میں نے ایک بول لے لیا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دو سو گرام دہی دہی کو ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون لیسن اور دردرک کی پیسٹ بلکل فائن آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے وہ شامل کریں گے مکس کر لیں گے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون نیمک ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون سوکہ دنیا ایک ٹی سپون یہ زیرا ہے ایک ٹی سپون کالی مرچ ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون سرخ مرچ مکس کر لیں گے ہاں جی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ مرچ کا حساب آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھنا ہے جتنی آپ لوگ مرچ ڈال یوز کرتے ہو آپ وہ اتنی مرچ ڈال سکتے ہو کچھ کھانوں میں میں کالی مرچ ڈالتی ہوں سرخ نہیں ڈالتی اگر آپ اس میں سرخ مرچ ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال لو اسے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آتا ہر ایک کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے سرخ مرچ ڈالی تو آپ بھی نہیں ڈالیں گے آپ سرخ مرچ ڈال سکتے ہیں تو اب یہ کرنا ہے مسالے کو میں نے اچھی طرح سے نیکس کر لیے یہاں پہ جی اب میں اس میں پسندے ڈالتی جاؤں گی وہ کر کے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں جی مسالہ میں نے اس کو لگا لی ہے ہاں جی مسالہ اچھی طرح لگانے کے بعد اس بیٹر کو آپ نے کم از کم اوور نائٹ اوور نائٹ آپ نے فریج میں رکھنا ہے پھر اس کو بنانا ہے پھر اس کا ٹیسٹ جو ہے نا بہت بہت مزے کا بنتا ہے لیکن میں ایک یہاں پہ آپ کو چیز بتا دوں کہ آج کل گھرمیاں ہیں اگر آپ کے گھر میں سٹیل کا برتن ہے تو اس بیٹر کو سٹیل کے برتن میں ایسے ڈال کے یہ اس طرح سے سٹیل کے برتن میں رکھیں ہاں جی اسٹیل کے برتن میں ڈالنے کا مقصد میں آپ کو بتا دیتی ہوں آج کل بہت زیادہ گرمی ہے ٹھیک ہے اسٹیل کا برتن جب فریج میں جاتا ہے تو یہ ٹھنڈا رہتا ہے اور چیز جو ہے آپ کی خراب نہیں ہوتی ویسے بھی یا تو آپ نے اس کو پلاسٹی کے برتن میں رکھنا ہے یا اسٹیل کے برتن میں رکھنا ہے آپ نے اس کو سلور کے برتن میں نہیں رکھنا کیونکہ دہیں ہیں سلور کا برتن اس کی ایک جس اترتی بلیک آپ نے چیک ہی ہوگا کالا کالا اترتا ہے سلور کے برتن میں آپ نے اس کو سلور کے برتن میں نہیں رکھنا سٹیل یا پلاسٹک کے برتن میں رکھنا ہے نہیں تو آپ کے کھانے کا ذائقہ خراب ہو جائے گا یہ میں آپ کو آج کا ٹپ دے رہے ہوں یہ آپ نے اس چیز کو دہان رکھنا ہے سٹیل یا پلاسٹک آپ اس کو کور کریں اور اوور نائٹ کسی بھی چیز کو دہی لگاتے ہیں یا سرکار لگاتے ہیں آپ اس کو سٹیل کے برتن میں رکھیں سلور کے برتن میں مبات رکھیں چلیں جی آپ اس کو کورتے ہیں کور اور اس کو رکھ دیتے ہیں اوور نائٹ کے لیے فریج میں پھر آپ سے ملتے ہیں بارہ گھنٹے کے بعد کہیں مر جائیے گا ایسے ناظرے دیدی ایسے ناظرے دیدی ڈرامی وردی سبب کوئی رہا ہے چل تو خوش ہو جا میری چھوڑی دیا لوں میں ہاتھ سرہ بڈے آ족ائیں میں کہا ہمم دیکھتا کہ بڈا جائے یہ جاند ہے اسمع کیا بڑھیں گلار نہیں کریں اگر پس و بڑھیں ایمیں کیا جلو کئی کام ہے کی کڑنے چل پر ہوگنا ہے کییک بہرنا لالے تر پتہ رہا کینہ مزہ نہیں ری گھنے دیکھا ہونڈی ہے باجتے دلی اوہ اوہی نا کری اوہی نا کری اوہی نا کری اوہی نا کری لالے بھائی چل پڑے رہا ہونکی کرنے یہ خسکاس لے لی ہے جی میں نے اٹھے جا اٹھے جا 2 ٹیبل سپون خسکاس لے کے اس کو بگو لیا تھا اس کی مٹی میں نے اچھی طرح سے نکال لی 2 ٹیبل سپون آپ نے خسکاس آتے ہو جائیے تو میں کیا کرنے لگی اس کو میں لگی ہوں پیس رہے دوری کے اندر وہ سال ہے سال ہے یہ لے جی یہ 2 ٹیبل سپون خسکاس ہے اس کو میں نے آدھا گھنڈا بھگو دیا تھا اس کے اندر ریت ہوتی ہے وہ اچھی طرح نکال لی تھی اب اس میں دو چمچ بنے پانی ڈال لے اور دو چمچ خسکاس ہے اس کو دوری میں ڈال دیں گے ایسے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے پیس لینا ہے بلکول اس کی ایک پیسٹ بن جانی چاہیے پانی کے بغیر یہ نہیں پسے گی اس لیے اس میں آپ کو پانی ڈالنا پڑے گا خسکاش کیا ہوتی ہے پوپی سیڈ ہوتے ہیں یہ پوپی سیڈ اس کو بولتے ہیں تھنڈ ہوتی ہے تصیر گرمیوں میں آپ اس کی دوٹی اس میں بادام ڈالے سبز ڈالے اور یہ خسکاس اس کی دوڈی بنا کے پیئے تھنڈا تھار بندہ ہوتا اندر بیٹھوڑے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے یہ دوڑی نہیں ہے خسکاس نہیں اور یہ کی دوڑی کوئی مسانیاں دے ہوتی ہے ہوتی ہے یہ لی جی پسندو کو میں نے اور نائی ٹی مسالہ لگا کے چھوڑ دیا تھا اب ان کے بنانے کا ٹائم آگیا آپ دیکھیں ان کی کنڈیشن آپ چک کر لیں ہاں جی اب آگیا بنانے کا ٹائم بنانا کیس طرح سے ہے آج ہے میرے ساتھ میں آپ کو بتاتیوں آج دے ہلو ٹوٹا پا جیا میرے پل پریشر کوکر جائے ایرے بھی چینہ بنان لگی کیونکہ پسندیں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اس میں پریشر کوکر میں جلدی جائیں گے تو آپ بھی پریشر کوکر میں سابت سبوتے پریشر کوکر ہوتی ہے یہ میرے طرح ٹوٹا آیان لینا یہ لیں جی دو کھانے کے چمچ جس میں سالنوالے چمچ ہوتے ہیں وہ اس میں دیسی گی کے ڈال دیں گے ہی کو گرام دیں گے یہ جی ایک بڑی سائز کا پیاز یعنی کہ ڈیٹھ سو گنامتا اس کا پیاز یہ میں نے کٹ ہیا ہے میں نے نہیں شاہد نے کٹ ہیا تو یہ اس میں شامیل کریں گے بعد ہی چو جو جس ہی کہنا جی شاہد نے کٹیا سی شاہد نے کار دیئے گا آنجی پیاس کو گولڈن کرنا ہے براؤن کی طرف نہیں لیتے جانا زیادہ آسان ریسپی ہے بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگوں کی پرجوش فرمائش پہ یہ میں نے بنا رہی ہی پت سندے کی ریسپی مجھے تھوڑا ٹائم دیا کریں گرمی بہت ہوتی ہے میں صرف جو گھر کے کھانے پکاتی ہوں وہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں آپ کےتے ہیں ہماری فرمائشیں نہیں پوری کرتی یہ پیاس دیکھیں گولڈن ہو گیا ہے اس سے زیادہ آپ نے براؤن نہیں کرنا یہاں پہ میرے پاس سرخ مرچ ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب یہ مسالہ جو لگایا تھا پسندوں کو یہ اس میں شامل کرتے ہیں یہاں پہ جی مکس کریں گے ہاں جی یہ سابت مرچ آپ کے پاس گول ہے لمبی ہے چھوٹی ہے بڑی ہے جو بھی اسے فلیور بڑا چھا جاتا ہے آپ نے یہ ضرور شامل کرنا ہے یہ دیکھیں جی آپ اس کی شکل آپ چیک کریں اب یہاں پہ جو دو ٹیبل سپون میں نے خسکاسے پیسے تھے وہ اس میں شامل کر لیے یہاں پہ جی آدھا گلاس میں پانی کا ڈال دوں گی تاکہ پسندے ہمارے گل جائیں اس میں یہاں پہ جی اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو دس منٹ کا پریشن کیونکہ اوڑنائٹ بھیگا رہا ہے اور پسندے ہو بھی جاتے ہیں باری کو پہ تھاکی لگی ہوتی ہے اور اوپر سے یہ اس کا مقدم کا گوش ہے جلدی گل جائے گا اب لگاتے ہیں اس کو پریشن دس منٹ کا میرے پریشن نو نہ دیکھنا فیر میں تن بار بار دیکھنے لیے کبھی کبھی نوز کرنا ہوتا ہے اس لیے میں نے کبھی وہ ہی نہیں کی کہ ہریدلو اس کو یہ لے جی بند کر دی ہے اب اس کے اوپر دیتے ہیں ویڈ دس منٹ کا لگاتے ہیں پریشن ریسل آنے کے بعد جب سیٹی گولے گی تو اس کے بعد ہم نے دس منٹ کا ٹائم دینا ہے تو ملتے ہیں آپ سے دس منٹ کے بعد کہیں مچ جائیے گا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پریشن نہیں لگانا چاہ رہے تو آپ اس کو ہلکی فلیم پہ پھر آپ نے پانی شامل نہیں کرنا ہلکی بلکل دم والی فلیم پہ توے کے دم پہ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں یہ آپ کا گل جائے گا گوش کر جائے گا ہسکاس نہیں ہے تو کوئی وہ نہیں کرنی کہ ہم ریسپی نہیں بنائیں گے ہسکاس کو یا سکیپ کر دیں ہسکاس کے بغیر بھی مزے کا بنتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ایک آدھ چیز میں سوچے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ریسپی بننی چاہیے چلے جو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد کہیں مچ جائیے گا یہ نے پریشن ہم نے کھول لی ہے چولا بھی اس کے نیچے دوبارہ چلا لیں گے یہ دیکھیں جی پسندوں میں ابھی تھوڑا بہت پانی ہے اس پانی کو ہم نے ان پسندوں کو ہم نے ابھی بھوننا ہے نیم کو میں نے تھوڑا تیز کر دی ہے اس کو جی آپ نے ہائی پلیم پہ اچھی طرح سے بھوننا ہے کیونکہ گوشت کو ہم نے ویسے ہی ڈال دیا تھا ہم نے اس کی بنائی نہیں کی یہاں پہ آپ بھی اس کی بنائی ہوگی یہ لے جی پسندوں کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے یہاں پہ تین چار ادد ہری نچے اور تھوڑا سا دھنیا میں نے لے لیا وہ اس پہ شامل کر لے لیے اس کو بھی ہلکا سا چھنچہ لائیں گے یہ لے دی دیکھیں گھی الیڈا اور مسالہ ہمارا الیڈا ہو گیا ہے اور پسندے ہمارے بھون بھی چکے ہیں اب یہاں پہ اس کا چھولہ بن کر دیں یہ لے دی ڈالتے ہیں اب اس کو پلیٹ میں اور آپ کو کھا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے پسندے کیوں کیس طرح کے بنیں بہت مزے کے بنیں میں ایڈوانس لے آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ چیک کریں یہ مسالہ جو میں ہوتی ہے اس کی یہ گاڑے کا ڈالتوں جو مسالہ ہوتا ہے پسندوں کا یہ چاہیے ہوتا ہے یہ پسندے بھی آپ کے سابت کے سابت ہیں یہ دیکھیں پسندے بھی سابت ہیں گلے بھی ہوئے ہیں اور سابت کے سابت بھی ہیں جب آپ کھاؤ گے تو پھر مجھے دعائیں دو ہو گئے یہ دیکھیں ہماری جو دہی ہوتی ہے نا وہ بھی سٹیل کے ڈول میں ہم رکھتے ہیں فریج میں چیزیں خراب نہیں ہوتی کیونکہ سٹیل کا برتن میں نے آپ کو پہلے بھی بٹایا تھا کہ ٹھنڈا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی رکھیں یہ بھی رکھیں 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 بڑے مزیاد یہ مینٹ ملی چچنی وضائی اپنے یاد یہاں تھوڑا نون دے رہے کتھیں گئی یہاں تھوڑا نون نہیں ہے میرے کل نون چل نیمک بڑا دے میں نہیں اٹھ سکتا چل رہاں نیمک بڑا دے میں نے اٹھ سکتا میں نے پتہ ہو تو جہاں بوچ کی میں نہیں دینا میں نے سمجھ آرہی ہے تیری تیرے میں سے بنا دیتا ہے نا کافی نہیں ہے ہاں تکیہ ہو گیا توسکتا آپ کو پہلے گرنٹی دے رہے ہوں یار انیاں تریفہ نہیں کریں تو تھوڑی کاٹ کریں گرمہ پتہ نہیں اپنے موہیں شروع ہو گیا پہلے دنے کھانتے دے پہلے ہمیں پہلے ہمیں نہیں پاہتی اوہ یار اج کی انہیں روگنی نال لاتے ہیں پھلوان نے گرمہ گرمہ اے چیک کرو روگنی نال چیک کرو یار کیا حالہ لگا گیا ہوئے 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 تے ہونے جی رہنا لو جی آئے ہائے کی میں کہنا کیا بائٹ ہون لگی کنا پڑا پسندہ ہے پڑا چلو اہی پھانے ہاتھ نہیں ہے بڑے ڈیکوریشن ہوئی یہ ہے ہی پھالے نہیں ہوئے ہوئے اس کو ہوئے 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 یار کیا بسکٹ کی طرح ٹوٹ رہا ہے یار نرم ملائم ہے کہ تو یہ چیک کریں ہوئے 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 یہ چیک کریں کیا پیس ہے ڈکڑی پیس ڈکڑی پیس چیز یہ آئے ہائے ہائے ڈکڑی پیس نال تڑھی لو جی ، میں تو کہتا ہوں کوئے ہائے میں بھی کہیز ہمیں گئے چاہتے ہیں ừ ڈالیکین ہم 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 مہمممممممممممممممممممم محت کے اطلاقے سی بی eschi مہمممممممممممممممممممممممم آپ نے ملک تو اس کین speciallyagnerان زمانت براس 누..., مگنnent جنب لالے cracking Organisation ان میں نے اس وجہ کی تتھائیے آہ جا ملکوں ان کے اٰین سب میرا ہی توزار نہیں کہتا ہے نا آنے پیچھے اس پی پاتی تھی نا کہ بابا نہیں جاندے ہی آزو ہی میں کہہ رہا ہوں جو یہ بنا گئی ہے نا کدھ کہہ رہا ہوں یہ یہ ایک ایک جو بوٹی ہے نا وہ بھی سلامت ہے اور ملائی کی طرح ایسے ٹک میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو زائکہ مومی آرہا ہے نا اور پسندیاں انہیں بھی ایسے ہی چاہیں گے کہ ثابت کے ثابت ہو لیکن آپ اس کو جب توڑو نا تک کر کے ٹک کر کے ٹوٹ جائے اور زیادہ گل بھی جائے ٹوڑ بھی جائے کیوں ٹینشن لیتے ہو یاد پکا نہیں ہے یہ ریسپی ٹرائی کرنی ہے کہ کیمہ ہی پکا نہیں ہے اور یاد کیمہ دیگا نہیں ہے اگر ان سے زیادہ پاکی گیا تو کیا ہو گیا اور میں باہر کہتے ہیں ان کو بھی ذرا یاد تھوڑا سا ہوسلا دے دیا کہ کیا ہو گیا گوش گوش کا ثابتہ تجھے گوش اچھا مل گیا ہے بالکر کسی جگہ پر گوش ڈاؤن بھی ہوتا ہے ٹینشن ہی لیتے ہیں لیکن یہ ریسپی اگر آپ ٹرائی کریں گے اللہ اللہ لیکن پسندے چیتر ہیں ٹرم کیوں لینا ہے اچھی جگہ سے ہمشا گوش اچھی جگہ سے لیا گیا ہے دیکھ لیا گرے آپ کے مطلبات جو ہوتا ہے کورا مہنگا ہو جائے کوئی نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں جو گوش زیادہ پانی چھوڑتے ہیں زیادہ لوگ کہتے ہیں جی زیادہ پانی چھوڑا گوش نہیں کر لگے اس کو نا بیسی پانی لگایا ہوتا ہے خوشک گوشت ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی زیادہ پانی نہیں چھوڑتا میں آپ کو یہ بتا دوں مجھے بھولنے جدی یا اس لیے خوشک گوشت دیکھ کے لیا کریں ان کے پانی مالا گوشت نہ لیا کریں میں سے کنٹرول ہی ہوڑا میں آپ کی سپیشل بائی لے لگا ہوں تباہی ہے تباہی میں کہتا ہوں نالے خارجہ پچھے میں دن بھڑیا ہے سپیشل بائی ٹھلا شک چوانٹ پت پہا لگی ت CH! چرو chیح سپیشل بائیٹ میں که کری تیسل بائیٹ آپ کونسی بوٹی پکنے ہیں یہی پکنے دے یہ پکنے دے فل یہ دیکھیں یہ چیک کریں درائیے یہ دیکھیں درائیے کیا عالی طریقہ سے یہ دیکھ کرو گرمہ گرم ہوگی ہیں سڑھیں ہیں لیکن یار اوف توڑنے کا مدہ بڑھا رہا ہے بسکٹ کی طرح ایسے نکر رہا ہے یار سارا کوشی آندے ہو ساتھ میں یہ تڑیاں یہ مسالے اور تڑیاں ساتھ میں ایسے کر کے اور میں کہتا ہوں ساتھ میں آپ نے یہ منٹ رہتا اوپر ایسے ساتھ میں اوپر سے یہ دیکھیں یہ ڈیسپلی ہے یہ ایک بوٹی اور اوپر پر سندے گی لو جی آپ چلی جے چلی جے اوہے اوہے لاللہ اوہے سپیشل بھائی اگر آپ کو ہماری رسپی پسند آئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور آپ نے کمنٹ کرتے آپ نے ضرور پتانا ہی آپ کو ہماری یہ رسپی کیسی لگی بیل آئیتن کو پریس کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں دیکھ کے نکل نہ جایا کرو سبسکرائب کر دے آپ اور مجھے انسٹاگرام پہ آپ نے فالو ضرور کرنا ہے یار آپ نے بڑے بڑے پسندے بنائے ہوگی یار ایک آدھائی کلو گوشت ہے یار ایک کلو یار آدھائی کلو گوشت کیا آپ رسپی تو ضرور ٹرائے کرو ہوئے 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 میں کہتا ہوں آپ دل سے دعائے دو کہ واقعی کچھ چیز بنائی ہے پیسے پوڑے ہو جائیں گے آپ کے دفعہ پیسے پککے پککے لالے ہتروں بوٹی پھالا ہے میری نہیں میری چاردے بوٹی ہتروں انہوں نے بوٹی نو توڑ کے تکی ہوگیا کی ہوگیا تار تار کچھ دے انسان آدھی طرح تو ایک بوٹی پہلے ختم کر لیا پھر دوسری توڑ میں تینے پروبلم ہے تینے تیوی کی اڈیموں شجہ رہند ہے نہ تینے بھی جا رہے ہیں کھائیں بھی جا رہی ہیں یہ اپنے لگ پاڑا ہے پہلے ادھائی کلو سارے پسندے برہند بنا لے ہیں دو کلو بنا دی دیکھ اپنے لالوہ ایمین میں نے ایمین کا خود دو ٹائیمان تر نکلیا اور جا ٹائیمان نکلیا یا جب دیکھو نا اتنی مدے کی چیز تھوڑی سی بنا گیا اس نے یا لیکن جو یہ بنا گئی ہے میں الفاظ نہیں ہے کمال کر کے آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹائے کرنی ہے اور اپنے دوستوں میں اور فیملی میں یہ ریسپی بھی ضرور شیئر کرنی ہے انہوں سے کہنا یا بناو ہمارے کھانے کے لیے ایسے کر کے لالے 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 ہوں نے کاما کریا کر اوکے بھائی ایمینی تا گھلائی نہیں لانا جان ہی نہیں چھڑ گیا دنگر نے تو ایمینی دنگری دنگری کہتے ہیں میں سے جو بھی ہے ہوں تو میں لو بول سرا اوکے بھائی میں نے کہنا آنگی ہے پھر لالے بڑیا ہم دیا اچھا بہت آنگیا نے ترامے نہیں کار اونا ہوں نہیں پتا جنیا قT الانdrumun Php اوجائر موٹر میں کہتے ہیں اچھا بہت اچھا بھائی بھائی اچھا بھائی پرانی پھوپو پرانی چاچی پرانی مامی جنیا لاغ گئی اچھا بھائی بھائی چھا لاغ گئی بچے چھا بچے 30 30 35 Vladimir ملو راکھا روزا ہے پنج دفن لالو بھی سادن دیرسو سال پاکھا باہی باہی دو درائی سو سال لی اماں دیکھنا چاہتا اللہ صاحب کہلے۔ کوتر رامے نہ کروے لو جی ہو کہ تاتا بائی بے آپ نے یہ ریسپی رونڈ کر رہے گئی ہے اگلہ کہلے کہ پسندے مرے نوٹیاں چک چک کھا لیا ہے مکدہ نوٹیاں ہیں کہ تینے بائی بائی کر رہے ہیں موسیقی